بسم اللہ الرحمن الرحیم چل رہی ہے اور ہم اس کی اندرونی کہانی بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس استحفے کے پیچھے کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے استحفہ دیا اور کون کون اس کے امیدوار ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین ہم ڈسکس کریں گے عمران خان نے شاندار سنچری مار دی ہے یہ جو سنچری ہے یہ جیل میں ماری گئی ہے اور جیل میں ان کے سو دن مکمل ہو چکے ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ شاندار سنچری جو انہوں نے جیل میں ماری ہے اس کے کیا مزورات ہو سکتے ہیں اور کیا اس میں پوزیٹیف یوزیں نکل سکتے ہیں اور یہ کس کے لیے ایک ایگزامپین انہوں نے کریٹ کی ہے ساتھ میں ناظرین حالیت دنوں میں آپ نے دیکھو گا پی ایم ایل ایل اور ایم کی ایم میں بڑی رابطے ہوئے بڑی محبتیں ہوئیں اور تقریباً ایک معاہدہ بھی پا گیا ہے اور اس معاہدی کے نجزے میں بہت ہی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں ہم بھی اس کی ایک انظرونی بات بتائیں گے کہ انہوں نے ایسی کیا چیز مانگ لی ہے جس کی وجہ سے ایم کی ایم پاکستان پریشان ہو گئی ہے اور وہ کیا ہے اس پر ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے آخر میں ایک بہت ہی اچھے نیوز پاکستان کے لیے جس کو کہ بتا نہیں کیوں اب تک کتنا ہائلائٹ نہیں کیا گیا پاکستان کو ایک اور اعزاز حاصل ہوا ہے پاکستان کی ایک بیٹی پاکستان کی ایک ٹیچر کو گلوبر ٹیچر آف ڈی ائر کا آوارڈ ملا ہے گجرنوالہ سے ان کا تعلق ہے اور سیسٹر زیپ ان کا نام ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس کے بھی ہم ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ اعزاز ہمیں جو ملا ہے اس کی کیا اہمیت ہے شکر کرتے ہیں اپنا پرگرام بابر آدم کے سٹیفے سے چیمیگویاں جب پاکستان جس طرح ورلڈ کپ میں کھیل رہی تھی ٹیم اور پیدر پہ ہار ہو رہی تھی تو اور بابر آدم کی خود کی کار تک کر دے گی کچھ ایسے فیصلے اس کے جس کی وجہ سے بہت دباؤں میں تھے اور یہ باتیں ہو رہی تھے کہ اب بابر آدم سے کیپٹنشپ لے لی جائے گی اور وہ ریزائن کر دیں گے یا اس کے سیمکے بعد آخر کار وہ دن آ گیا اور آج بابر آدم کی جب ملاقات ہوئی جب ان پی سی پی سے تو اس کے بعد انہوں نے ایک سوشل میڈیا کے ویب سیٹ پہ یہ اپنا استحفے کی خبر دی کہ میں تینوں فورمیٹ سے استحفہ دیتا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی کیپٹنشپ شوڑے اور نہیں کوئی اتنے خراب کر دے گی تھی پاکستان کے اگر پوائنٹ ٹیبل پہ دیکھیں پاکستان ٹاپ فور ٹیموں میں سے تھی کچھ رن ریٹ کی وجہ سے ہم سیفہالے میں نہیں جا پائے ونہ ہمارے اور پوائنٹ بھی سیم تھے تو پانچ بھی پوزیشن پہ آئی اور جہاں بڑی بڑی انگلینڈ جیسی ٹیم جو کہ ورلڈ چیمپئن تھی وہ بھی فارق ہوئی ویسٹ انڈیج جیسی ٹیم تو کوالیفائی نہیں کر پائی معنی میں مگر بابا رازم کے پیچھے یہاں اس طرح کی صورتحال تھی میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جہاں پوری قوم پاکستان کی جیت کے لیے دعائیں کر رہی تھی تو کچھ لوگ کچھ گروپ ایسے تھے کہ پاکستان کے ہانڈنے کی بھی دعا کر رہے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ بابا رازم اگر ہم سے ہی فائنل جیت گئے کئی فائنل میں آگئے اور کئی فائنل جیت گئے تو بابا رازم تو تاہیات کپتان ہو جائیں گے اور پھر ان کا چلا جائے گا فلان پلیٹ کا کیریر ختم ہو جائے گا فلان چیز کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے ہمارا سسٹم پسند نہ پسند پہ شامل پہ محیط ہے نہ کہ میرٹ پہ اگر یہی ٹیم میرٹ پہ گئی ہوتی ہے اور بابا رازم کو صحیح ٹیم دی گئی ہوتی تو ہماری کار کردگی اس سے کئی بہتر ہو سکتی تھی ہم جب ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے تو ایزا نمبر ون ونڈے رینکنگ ٹیم کی ایسے سے گئے تھے اور نمبر فائیف کی ایسے سے واپس آ رہے ہیں بہت لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے کچھ پولٹیکس بھی تھی کچھ وہ بھی تھی بابا رازم بھی پریشن میں تھے اور ان کو آفر کی گئی ایک فارمیٹ کی کیپٹینشپ تو بابا رازم نے ہمارے اپنے انظرنی ذرائع نے بتایا ہے کہ بابا رازم نے یہ بات صبح ہی بتا دی تھی میسیج دے دیا تھا کسی کے ثروع کہ اگر میں کپتانی کروں گا تو تینے فارمیٹ کی کروں گا نہیں کروں گا تو میں ایزا پلئر دستیاب ہوں گا تینوں فارمیٹ میں وہ ہوا جب میٹنگ کے بعد ان کو آفر کی گئی تو انہوں نے ریفیوز کیا اور انہوں نے نکل کے یہ کیا اب تین چار پانچ ہمارے کپتان جناب تیار ہیں پہلے سب سے بڑا نام سرفراز کا لیا جارہا تھا کہ سرفراز ٹیسٹ ٹیم میں یوں کہ ایک تجربہ رکھتے ہیں ایک نام رکھتے ہیں ان کو بھی پیری میچور ہٹا دیا گیا تھا خالی ان کو نہیں بابر کو بنانے کے لیے نہ صرف ان کو شہر ملک کو حفیظ کو کئی کھلالی کی قربانی دی گئی تھی لیکن بارال وہ بھی زیادتی تھی اب اس کے ساتھ بھی میں اپنی زیادتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں بابر کو بیک کرنا چاہیے تھا اس فنک موجیورٹی میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اس سے زیادہ سمجھدار ہو سرفراز کے علاوہ سمجھدار ہو اس کو کپٹن منع ہے بجائے کسی اور پر نئے کام کریں ایسی پر ہم انویسٹ کرتے ہیں کسی کو اور کسی کے ساتھ اچھے سینئر کلاری کو کوچ کے ساتھ رکھے اس پر کام کرتے ہیں بارال ابھی سرفراز کا نام آرتا لیکن ہمارے نظرین زہر نے بتایا کہ فرقہ سرفراز کو پھر کسی نے دھوکہ دے دیا اور سرفراز کے ابھی انلائکلی کے یہ ٹیسٹ کے کپتان ہوں شان مسود ایک اسٹروم امیدوار کے طور پر ادھرے جو کہ ورلڈ کپ کی ٹیم کا حصہ ہی نہیں تھے اور حران کون بات ہے کہ ان کو نا صرف اچھلی ٹیم کا حصہ بنایا جا رہا ہے حالانکہ بڑے اچھے اوپنر ہیں ہمارے دونوں اوپنر بھی بڑے اچھے کارکردی کر رہے ہیں لیکن بارال تین اوپنر تو جاتے ہی ہیں یہ جائیں گے لیکن جب جائیں گے تو پلینگ الیون بھی ہوگا کپتان تو شان مسود کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ کیپٹین ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹوینٹی کے لیے شاہین شاہ آفریدی کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ ٹی ٹوینٹی کی کپتانی شاہ شاہین شاہ آفریدی کو دی جائے اور باقی دو فرمنٹ کے شان مسود کو دی جائے اور یہ زیادہ نہیں مقصد چوبیس چارتالیس گھنٹے میں یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ کون بنے گا نیا کپتان بارال بابا رازم پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے نہ صرف پاکستان کے دنیا کے بھر کے کتنے کپتانوں کے اور ایسے بیٹسمن کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں اور اس نے بڑا نام آگے روشن کرنا ہے اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے فٹنیس دے اور بری چیزوں سے بچائے جو ہمارے ہمارے کھلانی کو پر ڈال دی جاتی ہیں کچھ قوتیں کروا بھی لیتی ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ اس کو تحفظ دے تو یہ نہ صرف دبارہ پاکستان کا کپتان بنے گا بلکہ پاکستان کو تینوں فارمیٹ میں ہم کو نمبر ون بنانے کی اگر ہمیں امید ہے تو یہ دو چار پانچ ہمارے جو کھلانی ہیں ان میں سے ہے تو بیسٹ اپ لپ نئے آنے والے کپتان کو کہیں گے اور بابر ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اور آپ کوئی ہمیشہ ہمیشہ پاکستانوں کے دلوں کے خاص طورت نوجوانوں کے آپ آئیڈیل ہیں اور رہیں گے اچھا بات کریں گے امران خان کی سنچری کی امران خان نے ویسے تو امران خان نے سنچری مکمل کی ہے شاندار سنچری وہ ہے جیل میں اس کے سو دن جیہاں امران خان جیل میں سو دن مکمل کر چکے ہیں اور جس حالات میں جس پچھ پہ انہوں نے بیڈنگ کی ہے وہ بلکل بھی مناسب نہیں تھی انیوین تھی کہتے ہیں اس میں انیوین بمسا اور کوئی بھی بال بیڈ جاتی تھی کبھی بلکل سینے پہ آ جاتی تھی لیکن انہوں نے پڑی شاندار بیڈنگ کی اور تمام اپنے مخالفین کو حیران کر دیا ان کی جب وہ بیڈنگ کیلئے جا رہے تھے جیل میں تو کہا کہا تھا کہ یہ تین ان پہ چار ان پہ میکسیمم سات رن پہ آؤٹ ہو جائیں گے اور ان سے یہ جیل کٹنے والی نہیں ہے شپکلی سے ڈرتے ہیں کاکروز سے ڈرتے ہیں ایڈکٹ ہے کئی پر کونفیس پی ایمل این کے رہنموں نے یک کے بعد دیگرے کی کہ ان کی ایڈکشن پہ اس طرح کہا جاتے وہ خود ہی ڈاکٹر ہوں لیکن ہر گزرتے دن کے بعد جب وہ جیل میں تھے تو ان کی ساری کی ساری وہ اس میں بھیگئیں خواہشات کہ وہ نہ ایڈکٹ نکلے نہ ہی وہ ڈرپوک نکلے بلکہ انہوں نے جس طرح جیل کھاتی ہے انہوں نے اوروں کو مثال قائم کی خاص طور سے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لئے اور رہنموں کے لئے ایک مثال قائم کی کہ لیڈر ایسا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے لیڈروں سے پی ٹی آئی کے کارکن بہت زیادہ ناراض بھی ہیں بلکہ ان کو کچھ اور الفاظ سے نوادہ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ان سے تو تین راتیں نہیں رہی گئیں کچھ لیڈر تو ایک دن میں چلے گئے کچھ لیڈروں نے زیادہ زیادہ دس دن گزارے سوائے دو تین کے تمام لیڈران کا بھی یہ حال ہے کہ وہ معافی نامہ اور چیزیں لے کے دوزر ہیں باقی کچھ مفہور بھی ہیں جو ساتھ کھڑے رہ گئے جو عمران خان کا ساتھ دوسرے اینڈ سے دے رہے ہیں وہ قابل قدر ہوں گے بارک عمران خان کے سو دن مکمل ہونے پہ ایک 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 یہ ہے کہ لیڈران کے لیے جو پاکستان کے وہ لیڈران جو پارٹی کے سر براؤن ہے جیل کاٹی ان میں سے ایک اب ان کا بھی نام آ گیا تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں پی ایم 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 اور ایم کی محبت نامیں جو بڑھ رہے ہیں سیاسی میں ایسا ہوتا ہے الیکشن جب قریب آتا ہے تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں معایدے کرتے ہیں کچھ مل کے لڑتے ہیں کچھ الیکشن کے بعد ملنے کی بات ہو رہی ہے لیکن ان دونوں جماعتوں نے الیکشن مل کے لڑنے کا کہا ہے بلکہ نہ صرف کہا ہے بلکہ جی ڈی اے کے ساتھ مل کے ایک بڑا اتخابی اتحاد بنانے جا رہے ہیں جو ان کا دعویٰ ہے جس میں اندروں سن میں بھی بہت کچھ کریں گے بارا رو بات کریں گے کراچی میں جو انہوں نے ایک کیا ایسے چیز مانگ لی جس سے ایمکو ایم پریشان ہو گئی ہے اور اس میں تھوڑی سی کھل گلی بھی مچی بھی ہے اور کافی اس میں بات ہو رہی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق تین ایم این اے اور پانچ ایم پی اے کی سیٹیو انہوں نے مانگی ہے لیکن جس میں سب سے زیادہ پریشان ہے وہ ہے این اے ٹو فورٹین نائن کی سیٹیو انہوں نے مانگی ہے یاد رہے کہ این اے ٹو فورٹین نائن وہ ہے جس میں قاضر ابھی تو قاضر مندخیل اس میں ایم اے نے ہے لیکن ماضی میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ جب اس کی الیکشن ہوئے تھے دو در اٹھارے میں تو شہباز شریف اس میں کچھ سو ووٹوں سے ہار گئے تھے اور فیصل وادہ اس میں کامیاب قرار دیئے گئے تھے جس کا بہت عرصہ تک کیس بھی چلتا رہا بہت باتیں ہوئیں اب ان باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے وہ ٹائم گزر گیا فیصل وادہ ادھر سے جیت گئے تھے پھر فیصل وادہ ناہل کرا دیئے گئے وہ سیٹ خالی ہوئی وہاں الیکشن ہوا بہت زوردار الیکشن ہوا اور وہاں پیپلز پارٹی کے قاضر مندخیل جیت گئے اور آخر تک وہی ایم اے نے رہے وہاں سے اب جبکہ اس سیٹ پہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو سب سے اہم رہنماء ہیں مصطفیٰ کمال وہ اس سیٹ پہ پہلے کئی ماہ سے کام کر رہے ہیں ایک بہت بڑا جلسہ بھی کیا اور ادھر کانڈر میٹنگ مطلب پورا ٹائم اپنا پورا فوکس انہوں نے وہاں کیا ہوا ہے اب ایسے موقعے میں جب ان کا تقریباً ذہن بن گیا ہے تیاری بن گئی ہے اس وقت ان سے یہ سیٹ مانگ دی جائے تو جو ان کے دل پہ گزر رہی ہوگی وہ ہم سمجھ رہے ہیں لیکن دیکھیں اس پہ ایم کیو ایم کس طریقے سے پی ایم ایل ایل سے ڈیل کر دی ہے یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی اور ہماری نظریں اس پہ ہے اور ہم آنے والے پورا ہموں میں اس پہ ڈسکس کرتے رہیں گے ناظرین آخر میں وہ خبر جس سے پاکستان کا ایم ایچ پھر بہتر ہوا اور کہتے ہیں کہ ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیض ہے پاکستان نے بہت بہت جگہوں پہ بڑا نام کم آیا لیکن یہ ایسے کہ ایسی نیوزیں پتہ نہیں کیوں گوڈ نیوز ہوتی ہی نہیں یہ ہر چل سے بریک ہونی چاہیے تھی پاکستان کی ایک بیٹی پاکستان کی ایک ٹیچر سسٹر زیب جو ہے وہ گرجنوالا سے تعلق رکھتی ہے اور ان کو گلوبل ٹیچر آف دی ائر کا ایوارڈ دیا گیا ہے بھار اور اس میں دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں سے بڑی یوسٹیس سے بڑی جگہوں سے بہت بڑے بڑے ٹیچر اس میں تھے اس میں شورٹ نیس ٹین ہوئے اور اس میں سے جب ان کا نام آیا تو پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا یہ ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے پیسو کے لیاتے بھی ہے ایک ملین ڈالر کا لیکن یہ بہت بڑا اعزاز اس لیے ہے کہ دنیا میں پاکستان کی جو استاد ہیں جو ٹیچرز ہیں ان کی ویلیو اور ان کا جو ایک ریٹ ہے وہ بہت ہائی کر دیا کہ کہاں ہم لوگ اسٹینڈ کرتے ہیں جب ملک کے آسا تضا اتنے اچھے ہوتے ہیں وہاں جو ہے ان کی سٹوڈنٹس بھی اچھے نکلتے ہیں تو اس بٹی میں بہت بہت زرخیدی ہے پس ذرا سی نم ہو ذرا سا اس پہ کیئر کیا جائے تو ہماریاں ہم ذہین ترین بچے ہمارے ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور رضا اس بات کیے کہ ان کو بہترین تعلیم دی جائے اور ساری کی ساری انویسمنٹ جو ہم ادھر ادھر کرتے ہیں ایڈوکیشن پہ انویس کر رہے ہیں اپنے پوگرام کا اکثرام کرتے ہیں اور اب جب تک الیکشن نہیں ہوتے میں پوگرام کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک بات کھرا کروں گا جو آج سے شروع کر رہا ہوں اور ہر پوگرام میں کروں گا کہ ایک دن آپ کا ہوتا ہے الیکشن کا دن وہ لوگ جو ووٹ نہیں ڈالتے ان کو کوئی حق نہیں ہے سال پانچ سال تک تنقید کرنے کا پھر سیاست پہ نہ بات کرنے کا نہ تنقید کرنے کا جب الیکشن آئے ووٹ دینے نکلیں آپ ہر آدمی اپنے گھر سے ہر نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہر نوجوان باہر آئے یہ جو چالیس پرسن ووٹ دیتے ہیں تیس پرسن پہتیس پرسن ریشی ہوتا ہے جو ستر پرسن ساٹھ پرسن پہتیس پرسن جو لوگ نہیں دیتے وہ نکلیں گھر سے باہر اور وہ فیتنا کریں اپنے آنے والی ڈر کا یہ اس قابل ہے کہ یہ ہمارا لیڈر بنے یہ اس قابل ہے کہ ہمارے آواز اسیمڈی میں اٹھا ہے یہ اس قابل ہے کہ ہمارے ملک کا وضعظم بنے اگر آپ اس دن نکلیں گے اور اپنا ووٹ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان کا مستقبل بدل سکتا ہے کہ ساتھی اپنا دوستوں خاص کر خاص کر غریبے کو بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ